میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے اللہ کریم کو سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے والے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا سبحان اللہ کتنی زبردست بشارت ہے نبی کریم علیہ السلام کی اس میں کہ جو پچاس مرتبہ دن میں درود پاک پڑھے تو نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملائیں گے مصافحہ کریں گے دنیا میں غور کریں لوگ کسی معزز سے ہاتھ ملاتے ہیں دنیاوی لوگ کسی وزیر سے تو اس سے آگے جو بھی لوگ ہیں یا دنیاوی سرمایہ دار ان سے ہاتھ ملاتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج مجھے فلان سے ہاتھ ملانے کا موقع ملا اسی طرح جو دینی لوگ ہیں وہ کسی عالم سے اگر ہاتھ ملاتے ہیں کسی مشایخ سے یا اپنے پیر و مرشید سے ہاتھ ملاتے ہیں دس بوسی کرتے ہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ آج میں نے اپنے پیر و مرشید سے مصافحہ کیا اور یہاں دیکھیں کہ سارے مشایخ سارے پیرانِ عزام سارے صحابہ سب ان کے قدموں پر قربان ان سے جو مصافحہ کرے گا ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ اسے نہ چھوئے گی تو دن میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی سے قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے فرمایا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جتنی زیادہ نیتیں سواب بھی اتنا زیادہ مثلا آپ یہ نیتیں کر سکتے ہیں کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا توجہ سے سنوں گا ایک لگانے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا جب صلو علی الحبیب کی صدا لگائی جائے گی تو اس کے جواب میں درود پاک پڑھوں گا اذکر اللہ کی صدا لگائی جائے گی تو ذکر کروں گا توبو اللہ کہا جائے گا تو استغفار کروں گا میرے میٹوئر پیارے اسلامی بھائیوں اگر یہ سب نیتیں شامل ہوں گی تو ہمارا سواب بڑھ جائے گا ایک ہی عمل سے کئی نیتیں زیادہ ہونے پر سواب بڑھ جاتا ہے جیسے دنیا بھی طور پر بعض چیزیں ہم لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں اس میں دورہ فائدہ ہے جیسے انگلیس میں کہتے ہیں 2 in 1 3 in 1 4 in 1 6 in 1 یار اس میں تو 6 فیچرز ہیں ایک کی ڈیوائز میں سب چیزیں مل نہیں مجھے یہ نہ لے لوں میں ہے تھوڑی سی دو ہزار زیادہ مگر فائدہ اس کا زیادہ ہے اب غور کریں کہ 6 in 1 یا 4 in 1 لے کر ہم اپنی ڈیوائز سے اپنے دل کو بھیلاتے ہیں اپنی دنیاوی حاجت پوری کرتے ہیں اگر دنیا میں ایک عمل کر رہے ہیں اور نیتیں زیادہ کر لیں پیسے بھی نہیں دینے صرف نیت کرنی ہے اگر سچی نیت ہوئی ایک عمل پر زیادہ نیتیں ہیں تو انشاءاللہ اور امان زیادہ سوا ملے گا تو اچھی نیت کی عادت ڈالیے اجتماع میں آئے عادت ہے بھئی آجاتے ہیں اگر یہ نیت کر کے آئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو اس کی بھی سوا ملے گا آپ کو اسلامی بھائیوں کو سلام کروں گا وہاں تو اس کا بھی سوا ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور امان جتنی نیتیں آپ اچھی اچھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کتاب بھی لکھی گئی ہے مکتبت المدینہ سے امیر اہل سنت کی آپ وہ کتاب بھی لے سکتے ہیں جس میں بہت ساری نیتوں کو جمع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسر سے نیتیں کرنے والا بنا ہے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فیضان سنت کے باپ فیضان بسم اللہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ ایک روز بیان فرما رہے تھے کسی حقدار نے چار درہم کا سوال کیا سیدنا منصور نے اعلان فرمایا کہ جو اس کو چار درہم دے میں اس کے لئے چار دعائیں کروں گا اس وقت وہاں ایک غلام بھی جا رہا تھا اس کے کان میں جب یہ ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز پہنچی تو اس کے قدم تھم گئے اور اس کے پاس چار ہی درہم تھے اور اس نے وہ چار درہم اس سائل کو دے دیئے سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ تم کون سی چار دعائیں کروانا چاہتے ہو تو اس غلام نے ارس کیا کہ میری پہلی دعا یہ کر دیجئے کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں اور دوسری دعا میرے لئے یہ کر دیجئے کہ مجھے ان درہم کا بدلہ مل جائے یعنی میں نے جو چار درہم دیئے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ مجھے اور میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے اور چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ میری بھی اور میرے آقا کی بھی اور آپ کی بھی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے سیدہ منصور رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے وہ ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے دعا کی یہ دعائیں لے کر یہ غلام اپنے آقا کے پاس پلٹا توکہ اس کو تاخیر ہو گئی تھی وہاں آقا نے تاخیر کا سبب پوچھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا اور چار دعاوں کے متعلق کہا کہ میں نے چار دعائیں کروائیں تو آقا نے پوچھا چار دعائیں کونسی کروائیں تو کہنے لگا کہ پہلی دعا تو یہ کروائی کہ مجھے غلامی سے آزاد ہی مل جائے جب آقا نے یہ سنا تو کہا جا تو غلامی سے آزاد ہے پھر پوچھا تو نے دوسری دعا کونسی کروائی تو کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ یہ چار دعام جو میں نے دیئے ہیں مجھے اس کا نعم البدل مل جائے تو آقا نے کہا جا میں نے تجھے چار دعام کے بدلے چار ہزار دعام دے دیئے تیسری دعا کیا کروائی تم نے غلام نے کہا آقا میں نے تیسری دعا کروائی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے آقا کا یہ سننا تھا کہ آقا کی اس زبان پر استغفار جاری ہو گیا یعنی اس نے توبہ کی اور کہنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں پھر کہا تم نے چوتھی دعا کونسی کروائی غلام نے کہا میں نے اس اللہ کے ولی سے کہا میرے لیے میرے آقا کے لیے آپ جناب کے لیے اور تمام حاضرین کی جو اس جگہ موجود تھے سب کی مغفرت کی دعا کروائی میں نے یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں تو میرے اختیار میں تھی کہ درم کا بدلہ میں نے تمہیں دیا تمہیں غلامی سے آزاد کیا اور تم نے توبہ کے لیے میرے نے دعا کروائی تو میں نے استغفار بھی کیا مگر اب میرے یہ اختیار سے باہر ہے چنانچہ دن گزر گیا جب رات ہوئی تو اس کا آقا سویا خواب اس نے دیکھا اور خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اور میں رحم الرحمین ہوں میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں تمہیں بخش دوں تو جاؤ میں نے تمہارے غلام منصور اور وہاں تمام موجود تمام حاضرین کو بخش دیا مولانا حسن نزا خان صاحب فرماتے ہیں سبقت رحمتی علا غدبی سبقت رحمتی علا غدبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب یا رب عاصرہ ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب رب کریم فرماتا ہے میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے اے اللہ جب سے تو نے یہ فرمان سنا دیا اے اللہ اس وقت سے اے مولا ہم گناہگاروں کا آسرہ اور مضبوط ہو گیا ہے اور فرماتے ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے نہیں مجھے گمان نہیں مجھے یقین ہے ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے اور وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے یا رب ہوگا دنیا میں قبر و میشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب یا رب اے اللہ مجھے یقین ہے مجھے گمان نہیں ہے قبر میں بھی میرا معاملہ اچھا ہوگا اور حشر میں بھی میرا معاملہ اچھا ہوگا اور بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فرما دیتا ہے کیسا گمان کریں گمان کریں کہ میں کتنا ہی گناہگار صحیح مگر میرا رب بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ رحمت فرمائے گا اور میرے گناہ معاف کر دے گا ایسا آسرہ مضبوط ہو جائے اور رب سے ایسی امید مضبوط ہونی چاہیے اس کی رحمت اس کے آسرے پر ایسے مضبوط رہے ہیں کہ بس ہمارے دل میں ہو کہ میرا رب بڑا کریم ہے میری بخشش کر دے گا مجھے بخش دے گا میرے گناہ معاف کر دے گا ڈرتے رہیں استغفار کرتے رہیں رب سے مانگتے رہیں وہ عطا فرمائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میرے میٹیور پیارے سلامی بھائیوں اس حکایت میں بہت سارے مدنی پھول تھے اور ایک مدنی پھول اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ پاک کی رام اخلاص کے ساتھ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کو ضرور عجراتہ ہوتا ہے لہذا ہمیں بھی وقتن و وقتن اللہ کی بارگاہ میں حسب توفیق صدقہ کرتے رہنا چاہئے اس کے پاس تو چار ہی درم تھے چار درم دیئے تو اس کا بدلہ چار ہزار درم اسے ریپلائی میں مل گئے اللہ کی طرف سے غلامی سے بھی آداد ہوا تو صدقہ و خیرات اللہ کی رامے کرنا اس کی دینی اور دنیا بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں اللہ پاک کی رامے صدقہ و خیرات کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود ہمارے پیارے پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کئی مقامات پر ارشاد فرمایا چنانچہ پہلے پارے میں سور بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے خدل للمتقیر اللہزین یؤمنون بالغیب و یقیبون الصلاة و ممہ رزقناہم ینفقون بارہام اس آیت کو ہم نے سنا ہوتا ترجمہ کنزل ایمان ہدایت ہے در والوں کو وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے اس حصے و ممہ رزقناہم ینفقون کی تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرج کرنے سے یا تو یہاں مراد زکاة ہے یا مطلق انفاق یعنی راہ خدا میں مطلقاً خرج کرنا مراد ہے ہاں فرض و واجب ہو جیسے زکاة نظر اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ امواد کا عصال سواب مسئلہ گیارویں فاتحہ تیجہ چالیسوہ بھی اس میں داخل ہے کہ یہ سب بھی صدقات نافلہ ہیں تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے مال کے حقوق واجب آدھا کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو خوش جلی سے بروقت پوری پوری زکاة اور فطرہ آدھا کرتے ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے مال کو ماں باپ بھائی بہن اور اولاد پر خرج کرتے ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے رشتداروں کی موت پر ان کو عصال سواب کے لیے دسوہ تیجہ چالیسوہ برسی وغیرہ کر کے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ جو مدنی رسائل تقسیم کرتے ہیں عصال سواب کے لیے خوش نصیب ہیں وہ جو لنگرِ رضویہ کے ذریعے مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ جو اخلاص کے ساتھ قرآن خانی کر کے اجتماعی ذکر و نات میں اور سنت و بھرے اجتماعات کے انعقاد پر خرچ کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ جو مساجد بنانے میں چندہ دیتے ہیں مساجد کی جگہیں خریدے میں اعتیاد دیتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ جو جامیات المدینہ کی معاولت کرتے ہیں ان کے اساتذہ کے مشاعروں میں معاولت کرتے ہیں وہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کی رہائش کے انتظام میں اعتیاد دیتے ہیں مدرسط المدینہ میں جو حفاظ بن رہے ہیں ان کی معاولت کرتے ہیں مدرسط المدینہ ہو جامیات المدینہ ہو مساجد ہو سب کی تعمیر اور ترقی اور روز مرنہ کے اخراجات میں حصہ لیتے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی کی راہ میں دیں گے تو انشاءاللہ رحمان ہمیں اس کا بے حد ثواب ملے گا قرآن و حدیث میں صدقہ و خیرات کرنے اور اللہ کریم یہ رہا میں خرج کرنے کہ بہت فضائل آئے ہیں چنانچہ سور بقرہ میں رشاد ہوا رب کریم فرماتا ہے ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے اگائیں سات بالے ہر بال میں سو دانے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لئے چاہے اور اللہ غصت والا اور علم والا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سراط الجنان میں پہلی جل میں لکھا ہے کہ راہ خدا میں خرج کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے قرآن مجید میں سمجھائی گئی کہ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے اس سے سات بالیاں اکتی ہیں ہر بالی میں سو دانے پیدا ہوتے ہیں گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا سات سو گناہ زیادہ حاصل کرتا ہے ایک بیج ڈالا سات سو گناہ زیادہ حاصل ہوا اس طرح جو شخص رائے خدا میں خرج کرتا ہے اللہ کریم اس کے اخلاص کے اعتبار سے سات سو گناہ اسے زیادہ سواب عطا فرماتا ہے اور یہ بھی کوئی حد نہیں اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ کریم اور جواد ہے جس کیلئے چاہے اس سے بھی زیادہ سواب عطا فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے اور ایک حدیث میں فرمایا بے شخص صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقے کے متعلق فرمایا صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو فرمایا صبح صویر صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی صدقہ دینے والے کے متعلق فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے بری موت کو روکتا ہے اللہ کریم اسے برکت سے اس کے صدقہ دینے والے کو تکبر اور تفاخر یعنی بڑھائی اور فخر کرنے کی بری عادت اس میں سے دور کر دیتا ہے کتنے فضائل ہیں دیکھیں آپ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے فرمایا بے شک صدقہ رب کے غزب کو بجاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے تو صدقہ دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اچھا بھائی آپ ایک لاکھ روپے صدقہ نہیں کر سکتے پچاس ہزار کریں پچیس ہزار کریں پانچ ہزار کریں پانچ سو کریں پانچ روپے کریں عادت ڈالیں آپ صدقہ دینے کی ایک روپے دیں دیں ضرور اور جب صدقہ دیں اپنے بچوں کی ہاتھوں سے دلوائیں تاکہ ان کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو اور صدقہ کرنے کی عادت بھی انہیں ملے ان احادیث تیبہ جو بیان کی گئیں اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے صدقہ دینے والا قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا صدقہ قبر کی موت اور برے خاتمے سے بچاتا ہے اور صدقہ کرنے والا تکبر اور غرور کی عادت کا اس سے خاتمہ ہو جاتا ہے تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھئیو صدقہ و خیرات کا جذبہ بزرگان دین کے اندر کور کور کر بھرا ہوا تھا جس طرح دنیا کی دولت کے حریض کو دنیا کمانے اور مال و دولت پانے کی خواہش ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ والوں کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال رائے خدا میں قربان کر دیا کریں چلاج سیدنا عیوب بن وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں میں حاضر ہوا تو مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما کہ ایک پڑوسی نے بتایا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس یزت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے سفزاد ہیں ان کے پاس سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالی کی طرف سے چار ہزار درہم تشریف لائے پھر ایک شخص کی طرف سے اتنے درہم اور آگئے چار ہزار امیر ماویہ رضی اللہ تعالی کی طرف سے آئے چار ہزار کسی اور کی طرف سے آئے آٹھ ہزار ہو گئے ایک شخص نے دو ہزار درہم دیئے تو یوں ان کے پاس دس ہزار درہم ہو گئے اور ایک چادر انہ وہ بھی آگئی حضرت عیوب بن کھوٹے درہم کے بدلے میں اپنی سواری کے لئے چارہ خریدا اب آپ سوچ رہوں گے کہ کھوٹے درہم یہ کیا جالی کرنسی سے مراد نہیں اس سے مراد یہ ہوتا کہ ہلکے درہم جو کولیٹی کے اعتبار سے کم ہوتے تھے ان کے دام اس کے عوض میں جو چیزیں ملتی تھی وہ کم ملا کرتی یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ جو کرنسی کا کام کرتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہیں تو یہاں ان کے جو درہم تھے وہ پرانے تھے اب وہ پرانے درہم سے اپنی سواری کا چارہ لے رہے تھے میں نے ان کے پہچھان لیا اور میں نے کہا ان کو تو اتنے زیادہ درہم آپ مجھے سچ سچ بتا دیجئے میں نے پوچھا کیا ابو عبد الرحمن یہن کی کنیت تھی کہ پاس سیدنا امیر معاویہ کے طرف سے چارہ درہ درہم نہیں آئے کیا ایک اور شخص کی طرف سے چارہ درہم نہیں ملے ایک اور شخص کی طرف سے دو آزار درہم نہیں ملے ایک چادر انہیں نہیں ملی جواب ملا کیوں نہیں یہ سب کچھ ملا تو میں نے کہا پھر میں انہیں کھوٹے درہم کے عوض میں نے انہیں چارہ خریدے بازار میں دیکھا تو ان کی اہلیہ نے بتایا انہوں نے وہ سب مال رات کو لوگوں میں تقصیب کر دیا اور چادر پر اپنے کندے پر وہ چادر ڈال کر تشریف لے گئے یہ اللہ والے تھے کہ جنہیں ملتا تھا تو صدقہ کر دیتے تھے سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی توفیق حطہ فرمائے میرے میٹیو اور بیارے بیار اسلام سندق قیز بن سلا انساری فرماتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کی شکایت نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہارے بھائیوں کیا مسئلہ ہے وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم بہت مال خضور خرچی کرتے ہو تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے میں نے ارسل اللہ میں اپنی آمدنی سے اپنا حصہ لے کر اللہ کی راہ میں اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں تو نبی کریم علیہ سلام نے میرے سینہ ایک دست مبارک رکھا اور تین مرتبہ فرمایا خرچ کر اللہ تجھے عطا فرمائے گا فرماتے اس کے بعد جب بھی میرا آئے خدا میں نکلتا میرے پاس اپنی سواری ہوتی اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں مال و آسائش میں اپنے اہل خانہ یعنی اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوں دیکھا تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں ملتا ہے ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نے اپنی دور کے عبدال سرن ابو جعفر بن خطاب فرماتے کہ میرے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے جواب ملا چار انڈے ہیں میں نے کہا چاروں انڈے سائل کو دے دیتے ہیں چنانچہ انہوں نے لبیک کہا حکم کی تعمیل کی اور اس سائل کو سمانگنے والے کو چاروں انڈے دے دیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیج دی میں نے گھر میں پوچھا اس ٹوکری میں کتنے انڈے ہیں تو میری ایلیا نے کہا تیس میں نے کہا تم نے تو فقیر کو چار انڈے دیئے تھے یہ تیس کس حساب سے آئے کہنے لگیں تیس انڈے سالم ہیں اور دس اس میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور یعنی ٹوٹل چالیس ہیں وجہ یہ کہ سائل کو جو میں انڈے دیئے تھے ان میں تین انڈے سالم تھے یعنی ثابت تھے اور ایک انڈہ ٹوٹا ہوا تھا رب کریم نے ہر ایک کے بدلے میں ہمیں دس دس انڈے عطا فرمائے تو ہمیں سالم تیس ملے اور ایک ٹوٹے وے انڈے کے بدلے میں دس ٹوٹے ہوئے انڈے ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمائے حضرگان دین کا کامل توقل اور اخلاص کے ساتھ سخاوت کا جذبہ مرحبہ اگر ہم بھی صدقہ اور خیرات کرنے کا جذبہ بڑھانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی معاول سے ہر دب مابستہ رہیں جس سے جتنا من پڑے اپنی دیگر مصروفیات میں سے کچھ نہ کچھ وقت مدنی بھائیوں زکاة کا ایک دن معین ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی کہ رمضان میں زکاة دی جاتی ہے زکاة دینے کا مہینہ رمضان ہے حالانکہ رمضان جو ہے اس میں ثواب بڑھا آجاتا ہے ہر شخص کی نویت جدہ ہے ہر شخص کا سال پورا ہونے کا دن جدہ ہے وقت جدہ ہے کوئی سال میں ہو سکتا ہے رجب بارہ رجب کے دن دوپہر کو بارہ بج اس کا سال پورا ہو کسی کا بارہ شابان کو پورا ہو کسی کو چھبیس زلحج کو پورا ہو اب یہ معلومات نہیں ہوتی انہیں آپ اگر آپ کو اپنی زکاة کا دن نہیں بتا کہ کب آپ صاحب استطاحت ہوئے آپ شرعی فقیر سے جو ہیں وہ غنی ہوئے جس دن آپ غنی ہوئے وہ آپ کا پہلا دن تھا اور اب آپ کا نصاب رہا پورے سال آپ نصاب میں رہے یعنی غنی رہے اگر وہ پندرہ شابان تھی تو آئندہ آنے والی پندرہ شابان پر آپ کا سال پورا ہوگا بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں اس لئے ان کی پوری زکاة نہیں نکلتی اور پوری زکاة نہیں نکلتی تو وہ کئی ایک زکاة کے دیندار ہوتے ہیں اور اسی حالت میں اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اولاد زکاة دے گی خود ہی کے ضروری مسائل سیکھنا ضروری ہیں زکاة کے متعلق دار الافتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے اپنی زکاة کو کلکلیٹ کریں فیضان زکاة یہ الحمدللہ المدینہ العلمیہ کی طرف سے مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے اس کتاب کو لیں پڑھیں سمجھیں جو نہیں آتا اس میں اس کو پوچھیں کتاب کو بطور عملہ نہ پڑھیں کہ کتاب پڑھ لی جناب ہم نے سمجھ میں کیا ہے آپ جو نہیں سمجھ میں اس کو انڈر لائن کریں پھر اپنی زکاة کے متعلق سیکھیں یہی کی بات ہے کچھ سال پہلے حج کے کافلہ ترتیب دیے جا رہے تھے میں نے ایک اور اسی سال حج کی سعادت پا گئے تو کتنے ایسے ہیں ان پر حج فرض ہوتا ہے زکاة فرض ہوتی ہے ان پر فطرہ دینا ہو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تو حج کے اس طرح زکاة کے اس طرح فطرے کے ضروری مسائل ہر ایک اسلامی بھائی سیکھے آج آپ پر زکاة نہیں ہے کل ہوگی تو اس سے پہلے پہلے سیکھ لیجئے اور اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کیجئے جو بہتر مال ہے قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران میں تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور ایک بزرگ کے متعلی لکھا کہ انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاعوت کی آپ نے اپنے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے مال میں یہ اونٹ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اس لیے میں انہیں خیرات کر کے اپنے لیے آخرت میں زخیرہ کرنا پسند کرتا ہوں تو جو کسی کام کی نہ رہی وہ مال رہے خدا میں دے رہے سویٹر پہن پہن کر اس کو برحال ہو گیا اب جا کر اس کو صدقہ کر رہے ہیں کپڑے بالکل تار تار ہو رہے ہیں روٹیاں اب خود جو بج گئی جناب والا اب باسی ہو رہی ہیں سادقہ کر رہے ہیں سادات کی خدمت کر رہے ہیں کیسے کر بھی شرمندہ ہو جائے یہ کہے بھائی خود ہی رکھ لو تو ایسا نہ کریں اللہ کے رہے ہیں اچھا مال لیں صدقہ اور خیرات کرنے کے حوالے سے میرے 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 دعوت اسلامی ہمیں بہت سارے موقع فرام کر دی اس میں آپ کے لئے غریب سے غریب اسلامی بھائی بھی صدقہ میں حصہ لے سکتا ہے کیا ہے وہ مدنی اتیاد بکس دعوت اسلامی کا ایک شبہ ہے مجلس مدنی اتیاد بکس اس کی طرف سے مدنی اتیاد بکس دکانوں میں کارخانوں میں مارکیٹوں میں شاپنگ مالز میں میڈیکل اسٹور میں رکھے جاتے ہیں آپ اس میں دس روپے ڈالیں ایک ہزار ڈالیں پانچ سو ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر بھی آپ گھریلو صدقہ بکس رکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتے ہیں اور مہینے کے آخر میں وہ سب کے سب جا کر آپ جو ہیں وہ اپنے اسلامی بھائی کو جو مدنی اتیات جمع کرنے والے ہیں جہاں فیضان مدینہ ہیں جہاں مدارس المدینہ ہیں جہاں جامیہ المدینہ ہیں کہیں بھی جا کر آپ جہاں دعوت اسلامی والے زکاة وطرہ خیرات کلک کرتے ہیں ان کو جا کے جمع کرا دیجئے انشاءاللہ رحمان روزانہ ہم جو اچھا جو زکاة نکالیں گے تو بہت سارے مسلمان زکاة دیتے ہیں جو آج اس وقت مجھے نہیں سن رہے اگر آپ اپنی فون بک کو دیکھیں کبھی کبھی غور کریں فون بک میں کون ہے مامو بھی ہیں چچا بھی ہیں بھائی بھی ہیں دوز بھی ہیں کئی ایسے ہیں جو اچھا بزنس کرتے ہیں کئی ایسے ہیں جو پروپٹی کا بزنس کرتے ہیں کئی ٹیکسٹائل کا بزنس کرتے ہیں کئی ایسے ہیں جن کے بات اللہ نے بہت دیا ہوا ہے اگر آپ ان لوگوں کو کال کریں گے ان سے ملیں گے ان پر انفرادی کوشش کریں گے ان کے سامنے دعوت اسلامی پریزن کریں گے بات یہ ہے کہ ہمیں بات کرنا بھی نہیں آتی بہت سارا اللہ نے کسی کو مال دیا ہوا ہے اب آپ لینے گئیں تو ان کو کہیں دعوت اسلامی کیلئے ہم زکاة جمع کرتے ہیں آپ زکاة دے دیں اب بتائیں یہ کیسے انفرادی کوشش ہے تھوڑی انفرادی کوشش کریں دعوت اسلامی کی تحت ایک لوگ سے زائد جی ہزار ہا اسلامی بھائی مدنی من نے قرآن پاک کا حیث کر چکے جامیات المدینہ میں اتنے سارے الحمدللہ علماء دین بن رہے ہیں اور صرف نہ صرف پاکستان میں ہند میں اور دنیا کے کئی ممالک میں یوکے کے اندر اور ہند میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں یہاں پر جامیات المدینہ قائم ہیں یہاں عالم بن رہے ہیں اور لوگ حرام و حلال کے متعلق یہ ہمارے علماء ان کو آگا کریں گے دنیا سے جہالت کا خاتمہ کریں گے اس کے لئے کوشش کریں گے جب آپ بتائیں گے ایک عالم کی وزیلت کیا ہوتی ایک مدرس کے فوائد کیا ہوتے ہیں ایک جامیات المدینہ کے فوائد ہوتے ہیں جب آپ جامیات المدینہ کے بارے بتائیں گے مدرس المدینہ کے بارے بتائیں گے آپ خدام مساجد کا تعریف کروائیں گے کہ دین مطین کی کتنی خدمت ہو رہی ہے جب آپ ایسی کوشش کریں گے جو آپ کو پہلے پچاس ہزار دیتے تھے وہ انشاء اللہ رمان دو تین لاکھ روپے دینے والے بن جائیں گے تو جیسا آپ سودہ بیچیں گے نا وہ ایسا بکیے گا کہتے جو بولتا ہے اس کے بیر بکتے ہیں یہ حال ہمارے اسلامی بھائیوں کا ہوتا اجتماع کی دعوت دیتے ہیں دعوت دینے میں وہاں بھی کمزوری مدنی کافلے کی دعوت دیتے اس میں بھی کمزوری مدنی اتیاد کی دعوت دیتے اس میں بھی کمزوری آپ ٹائم سیٹ کر کے ایسے اہل سروت لوگوں کے پاس جائیں یقین مانی اگر ہم عالم نہیں بن سکے اگر ہماری کوشش ہوگی اور ہماری کوشش سے جامیت المدینہ بن گیا تو انشاءاللہ قیامت تک ہمیں سوا ملتا رہے گا ہماری کوشش سے مفتیان اکرام بن گئے تو اس میں ہمارا حصہ بھی شامل ہوگا ہماری کوشش سے حفاظ بن گئے تو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی کہیں کہیں اس میں ہمارا شامل ہو جائے گا کروڑ ہا روپے جامیت المدینہ کے لئے مدارس المدینہ کے لئے ہمیں درکار ہیں عرب و روپے کے اخراجات ہیں آپ سب کوشش کریں نا دیکھیں ایک کوشش کرے گا یہ انگلی ایک ہے اگر کسی کو ماری جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا اگر یہ ساری انگلیاں میں اس کو تکلیف مہنچے گی مہنچے گی نا یہ مثال پیش کر رہا ہوں ایسے تو شیطان نظر نہیں آتا مگر بعض کاموں سے شیطان کو تکلیف مہنچے گی ہم جو نماز میں انگلی اٹھاتے نا اس انگلی اٹھانے سے اشہدو اللہ الہ اللہ پر اس کو شیطان کو تکلیف مہنچے یہ جیاں آپ کی نیکیاں کرنے پر اس کو تکلیف مہنچے گی آپ کے مدنی اتیات کرنے پر بھی اس کو تکلیف مہنچے گی تو آپ بلکٹ ٹیمور کریں گے آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے خوب اتیات جمع کریں گے تو شیطان کوئے کلیجے پر مکہ پڑے گا اور آپ کے لئے آخرت کا زخیرہ کٹا ہوگا کریں گے کوشش انشاءاللہ جامیت المدینہ کے لئے مدارس المدینہ کے لئے دعوت اسلامی کے ہر نیک اور جائز کاموں کے لئے اتیات جو جمع کرتے ہیں اسلامی بھائی وہ رسیدیں تو لے لیتے ہیں رسید کے اوپر بہت ضروری بات نے لکھی ہوئی اس کو پڑھتے نہیں اس رسید کے اوپر ضروری بات لکھی ہوئی ہیں رسید کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر ضروری لیں تو ضروری لکھیں اگر اگر کسی نے اب دیکھیں اتیات ہوتے ہیں تین قسم کے ایک ہوتے ہیں واجب اتیات جس میں ضروری ہے جس میں فطرہ ہے قسم کے کفار ہیں آپ اس کو لکھیں تاکہ معلوم ہو اسی طرح بعض اتیات ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں کسی نے کہا بھائی میں یہ رقم دے رہا ہوں یہ مسجد کے لئے ہے اب یہ مسجد کی رقم جامیت المدینہ میں نہیں لگ سکتی اب غور کریں آپ کی تھوڑی سی غفلت رسید بھرنے میں اجلت اگر مسجد کی رقم تھی اور جامیت المدینہ میں لگ گئی تو یہ غلط ہو گیا تو اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ضروری حکامات جو لکھے میں رسید پر وہ پڑھنے ہیں اور رسید فل کر کے جب رسید پوری ہو جائے اس کے کسی نے کہ یہ میں دعوت اسلامی کے لئے دے رہا ہوں زکاة نہیں ہے تو یہ مطلقا صدقہ ہے یہ ہر نیک اور جائز کام جو دعوت اسلامی کے ہیں ان نیک اور جائز کام میں خرچ کریں گے جامیت المدینہ میں بھی خرچ گے فیضان مدینہ میں بھی خرچ گے تو ان مد کے لئے آیا وہ مد کا منشن ہونا لکھنا ضروری ہے اور اگر ویسے مطلقا آیا صدقہ آیا جو زکاة نہیں ہے ہر نیک اور جائز کام کے لئے اس کو آپ نیک اور جائز کام کے لئے دعوت اسلامی کے صدقات میں لکھ سکتے ہیں اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ رحمان ہمارے صدقات میں برکتیں ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ